اسلام علیکم گائز تو مجھے ریکویسٹ آئی اس کی تو اس بندے کو یہ بتاتا ہے کہ میں آج ہوسپیٹل میں ہوں تو کہنے لگا یار آپ تو ہوسپیٹل میں ہوں تو پھر مشین کیسے لے کیا ہوگی تو بڑا چالک یہ تھا کہ ایک کینٹے کے اندر اندر مشین جو آنا اس پرکٹ پر چھوڑ دی ہیں اور یہی بڑا چالک تھا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ بات پکی کرو اس نے مجھے نمبر دیا تو جس بندے کا نمبر دیا وہ پہلے سے میرا جو آنا وہ کسٹمر تھا اور وہ بڑا خوش ہوا تو کہنے لگا یار ابھی بات یہ ہے کہ آپ میرے دوست بھی ہو تو مجھے امرجنسی ہے میں نے مشین میں ہوا ہی ہے اور کام ان کا کافی لمبا ہے تھوڑا تو کہتا ہے کہ آپ کی میر بانی ہے نو بجے سے پہلے پہلے کسی طرح بھی جو آنا مشین میرا بھی چالنج ہے مشین کو لے کے آو میں نے کہا ٹھیک ہے تو اب میرے لیے چالنج یہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ میں باہر سے بھی بندہ نہ وہاں بیج نہیں سکتا یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ باہر سے بندہ ٹرائبر کو لے کے بیج دیتے ہیں اپنا پرسنل ٹرائبر ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ باہر سے بکتی تو اور کام نکالنے کے لیے آپ بندہ باہر سے لیں گے نا تو وہ کیا کرے گا وہ کسی نہ کسی بندے کو دوسرے کو بتا دے گا اپنی کمیشن رکھ کے کسی بندے سے وہ مشین لے کے وہاں یعنی اپنی سٹنگ کر لے گا تو یہ ریزن تھی کہ میں کسی دوسرے بندے کو نہیں وہاں بیج سکتا ہے تو ابھی جناب میں ہوسپیٹل سے تقریباً دو گھنٹے کے ٹرائبر کینسل کروایا ہے میں نے کہاں منڈے کو آ جوں گا تو آپ مجھے جو اہنا تھوڑا سا یہ رلیف دے دیں تو مجھے مردرسی کام ہے تو وہ اب جناب تقریباً ساڑھے آٹھ ہوئے ہیں تو میں جناب ٹرائبر کینسل اپنے دو گھنٹے کے کمپلینٹ کر کے تو ابھی میں جا رہا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ پورکیوی لوڈ بھی کیسے کیا جاتا ہے یہ اتنے مہینوں کے بعد جو اہنا یہ مجھے کام ملے تو میں نہیں جا رہا تھا کہ میں اس کام کو جو اہنا کما دوں اور یہ کام مجھے کافی لمبا لگ رہا ہے چار پوائنٹ سال کا ہے تو یہ جو گاڑی ہے وہ بلکہ میری سیونٹن کی کپیسٹی ہے میں پوائنٹن کی کپیسٹی میں اس کو بیج رہا ہوں صرف حالات کچھ یہاں کچھ کافی ٹائٹ ہوئے ہیں یہ ریزن ہے تو میں یہ جو اہنا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا اس وجہ سے یہ ساری مجھبوری جو اہنا وہ مجھے اٹھانی پڑی تو اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج سیونٹن کا لوڈ کیسے کیا جاتا ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں لوڈ کر کے لے کے کیا ہوں کام کے لیے لیکن دکھایا نہیں ہے کہ لوڈ کرتے کیسے ہیں تو آج انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لوڈنگ بھی دکھاتے ہیں اور ان لوڈنگ بھی کہ فورکرپ سیونٹن کا بڑے والا وہ بڑے پھر کیسے لوڈ کیا جاتا ہے اور کیسے ان لوڈ کیا جاتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ بھی لوگ اچھا لگے گا اچھا لگے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کرے اور شیئر کیا کریں فیملی میمبر پیرے جو بھی لوگ ہیں وہ کوئی ایسی ویسے نہیں ہیں یہ فیملی والے بھی ہیں فیملی بھی دیکھ سکتی ہے اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جو ویڈیو کو اتنا پیار دے رہا ہے میں جناب اپنا انیلیٹک دیکھ رہا تھا تو مجھے جناب کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان پنگلہ دیش رشیہ یکرین اور اس کے علاوہ جناب ترکی سے اور مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ یہاں سے یعنی مجھے میرے دوست جو ہے اب تو اپنی فیملی بن کی ہے یہ والی چھوٹی سی انشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے تو مجھے یقین ہی تھا تو پھر بھی میں آپ سب کا جہاں جہاں بھی آپ نے میرا بیلوگ دیکھتے ہیں تو پلیز شیئر کیا کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں رشیہ یکرین پنگلہ دیش انڈیا جتنے نسا رہی ہیں میرا بیلوگ دیکھتے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ دل کی اتاگرائیوں سے شکریہ تو چلیے اب چلتے ہیں کام کی طرف موسیقی 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 کافی لوڈا اور یہاں پر لکڑی بگرہ لگاتی ہے تو ابھی دناب چڑھ دیں اسے کو لے کے لوکیشن پر لوکیشن اپنے پاس آتکی ہے اگل الہین ہاں دا سائک مل ان پر ہوا اشتغل ہاں دا ملکن الہین نسا ہوا اشتغل شب اپنا پر اشتغل یہ دی فور کلپٹ میں نے یہاں چھوڑ دیا تو ابھی دناب یہاں پر کام کرنا شروع کر دیا اللہ کرے بس پاس ہو جائے یہ بندہ پاس کر رہا کام کر کے بس یہ آیا ہو گا تھا تو یہ جو آنا اس کا فالٹ ہی گیا جیسے یہ لکڑی کی لگی ہوئی آنا پینٹ کرنے کے لئے یہ پلسٹر کرنے کے لئے تو اس طرح یہ دبائی سے جو آنا یہ نہیں آیا اس کو میں نے ان لوڈ کیا یہ جی آج کی ویڈیو تھی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا